بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی تھی اللہ تعالیٰ انہیں ترہ ترہ کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا سب سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے نبی آتے مگر وہ لوگ نہ صرف ان کو جھٹلاتے بلکہ ان پر ترہ ترہ کے ظلم کرتے دنیا میں سب سے بڑی نافرمان قوم بنی اسرائیل تھی جو موجزات دیکھ کر بھی نبیوں کو جھٹلاتے تھے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ کا حکم ہے ہم فلاں قوم سے جنگ کریں گے یہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس قوم سے جنگ کر سکیں تم اور تمہارا خدا ان سے لڑو یہ دنیا میں واحد قوم تھی جن کے لیے آسمان سے منسلوہ اترا مگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کرنے لگے منسلوہ کو خواہ کھا کر ہمارے دل بوجل ہو گئے ہیں ہمارا ترش چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے قوم امالکہ کے ظالم و جابرباشا جالوت کی فوج کے مقابلے میں تالوت کی فوج میں ایک کم عمر نوجوان بھی شامل تھا کم عمر ہونے کی وجہ سے اس نوجوان کو کم اہمیت دی جاتی جالوت تکبر اور گرور سے تمام مومنوں کو للکار رہا تھا تالوت کی فوج میں کوئی بھی آدمی یہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ آگے بڑھ کر کون اس کا مقابلہ کرے اتنے میں یہ نوجوان برک رفتاری سے باہر نکلا جالوت کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اسے پکارنے لگا جالوت بہت ہی تعویل قد اور انتہائی طاقتور تھا وہ اس نوجوان کو حکارت سے دیکھ کر کہنے لگا جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا بے خوف نوجوان بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دینے لگا تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے پھر آسمان سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا گیا اس نوجوان نے گلیر کے ذریعے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر کو لگا اس کا سر پاش پاش ہو گیا اس کا طاقتور جسم زمین پر اندے مو پڑا تھا یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ جالوت کی فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا حواس باختہ ہو کر تمام فوجی بھاگ کھڑے ہوئے یہ نوجوان ایک چروہا تھا جو سارا دن بکریاں چراتا تھا خدرت نے اس نوجوان کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے یہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ دعوت علیہ السلام تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل کا باشا بنا دیا قرآن مجید میں ہے کہ تعلوت نے جالوت کو قتل کر ڈالا اللہ تعالیٰ نے اسے باشاہی اور دنائی بکشی جن جن چیزوں کو چاہا اسے علم دیا اس نوجوان کی بہادری دے کر تعلوت نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا یوں دعوت علیہ السلام پورے ملک کے باشا بن گئے حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم باشاہت عطا کی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دعوت علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے پکارا گیا یہ وہ واحد نبی ہیں جن کو آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سے چالیس سال دیئے پھر آدم علیہ السلام کی عمر ہزار سال سے کم ہو کر نو سو ساٹھ سال رہ گئی قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے بعض پکمروں کو بعض پر فضیلت بکشی اور دعوت علیہ السلام کو زبور انہائد کی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے اللہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نحمتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو بے شمار خزانوں سے نوازا ہے یا تو وہ اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ پھر شکر گزار بندے بن جاتے ہیں اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے میں حد سے گزر گئے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا ان لوگوں پر ہفتے کے دن مچلی پکڑنا حرام قرار دیا جبکہ ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں شکار کرنا حلال تھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہفتے کے دن سمندر کے کنارے بے شمار مچلیاں تھی جبکہ باقی دنوں میں ان لوگوں کو بغیر شکار کے گھر کی جانب لوٹنا پڑتا پھر ایک بزرگ کی شکل میں شیطان ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا تم ہفتے کے دن سمندر کے کنارے پر نالیاں بنا لیا کرو مچلیاں حوز میں آ جائیں گی تو نالیوں کا مو بند کر دو پھر اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچلیوں کو پکڑ لیا کرو ان لوگوں کو شیطان کی یہ بات پسند آ گئی ان لوگوں کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہوگی انسان لالچی ہے جب اس کے دل میں لالچ آ جائے تو یہ اللہ کی مقرر کرتا حدو کو بھی کراس کرنا شروع کر دیتا ہے پھر بنی اسرائیل کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو بس شیطانی عمل سے منع کرتے تھے وہ ان لوگوں کو اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے برا جانتے ہوئے خاموش رہ کر زندگی گزارنے لگے لیکن یہ لوگ دوسروں کو اپنی زبان سے منع نہ کرنے کا حق ادا نہ کرتے بلکہ یہ لوگ پہلے والے گروہ کو کہتے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کیوں کرتے ہو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے جبکہ تیسرا گروہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا ان لوگوں نے علانیاں اللہ کے فیصلے کی مخالفت کی شیطان کی باتوں کو پسند کرتے ہوئے ہفتے کے روز شکار کرنے لگے جبکہ نافرمان منع کرنے کے باوجود بھی ایسا کرنے لگے تو منع کرنے والے لوگوں نے کہا اب ہم نافرمانوں کے ساتھ کوئی بھی میل جول نہیں رکھیں گے پھر ان لوگوں نے بستی کو تقسیم کر کے درمیان میں سے ایک دیوار بنا دی جبکہ آمد و رفت کا ایک علیدہ دروازہ بنا دیا حضرت دعوت علیہ السلام کا جب اس بستی سے گزر ہوا تو آپ کو تمام واقعہ پتا چلا تو آب علیہ السلام نے ان لوگوں پر لانت کی پھر ایک دن ایسا ہوا ان خطاکاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا ساتھ والے لوگ حیران اور پریشان تھے ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بندر بن گئے ہیں جب یہ لوگ دروازے کھول کر اپنے رشتہ داروں کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ لوگ انہیں پہچان نہ سکے پھر عذاب کا شکار ہونے والے چیخو پکار کرنے لگے مگر ان کے رشتہ دار انہیں پہچان نہ سکے ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تداد ستر ہزار لکھی جاتی ہے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اسی دوران یہ کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ گموں پریشانی اور پھوک کی وجہ سے یہ سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا جبکہ جو لوگ دل سے منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے کوئی بھی انسان اتنا کلمند اور دانشمند نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے سکے جن لوگوں پر اللہ کا نبی لانت کر دے وہ بدنصیب قوم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مسعور سے روایت ہے کہ پانچ لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ وہی مسک چہروں والے یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسک چہرے کا عذاب نازل کر دے تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں وہ حلاق ہو جاتے ہیں بندر اور خنزیر پہلے سے اس دنیا میں مجود ہیں لوگوں کے تمام کام زبور کے خلاف تھے یہ لوگ اللہ کو چکمہ دینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں سے خوب واقف تھا یہ لوگ اپنے لئے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے خواتین و حضرات ہم اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کر رہے ہیں قوم لود کا عمل ہماری قوم میں ہے زکاة دینے سے ہم انکاری زنا ہمارے خون میں شامل ہے بے حیائی تعلیمی اداروں میں عام ہے ناب طول میں ہم کمی کرتے ہیں عدل و انصاف سے ہمارا واسطہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہم منکر ہیں گھر گھر میں بے حیائی ہے نہ جانے کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو ہم ترہ ترہ کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے لیکن آج بھی مسلمان اپنے عمال کی وجہ سے دنیا بھر میں ظلیل و رسوا ہو رہے ہیں